اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ذہن سازی اس میں کی جاتی ہے کہ کسی بھی دکھ یا کسی بھی بیماری کے موقع پر ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا کھونا بھی یہ دنیا کا پانا ہے یقیناً اس بیماری میں جو دکھ تکلیف مالی نقصان یا جسمانی عذیتیں تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کا عجر انسان کو اس کا بدلہ انسان کو اللہ نے اگر چاہا تو بہت زیادہ وہ دے گا اور قیامت کی دنیا سے دیا جائے گا دنیا میں بھی وہ دے گا آخرت میں بھی دے گا چنانچہ آپ ذرا غور کریں ایک لحاظی آئیے میں سور بقرہ کی وہ مشہور آیتیں جس کو سب جانتے ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں وہ ذرا غور کریں انہ آیتوں پر اللہ رب العزت فرماتا یعنی یہ بات تو اللہ تعالی صحابہ کرام کو بتائی کہ ہم تمہیں کچھ خوف ڈر بھوک جان لے کر مال میں اور پیداوار کے نقصانات سے آزمائیں گے ہم تمہیں آزمائیں گے پانچ چیزیں بیان کی گئی ہیں خوف یعنی ڈر نمبر ایک بھوک نمبر دو چان نمبر تین مال نمبر چار اور پیداوار غلے وغیرہ کمی کر کے جانوں میں کمی کر کے مالوں میں کمی کر کے بھوک سے پانچ چیزیں ہم آزمائیں گے ہر انسان کے بارے میں یہ چیز ہے ہے تو صحابہ کرام کو خطاب بتائے گا لیکن ہر انسان جان کا نقصان بیماری کی شکل میں ہر شخص کو بھگتنا پڑتا ہے مگر جو بشارت صحابہ کو دی گئی اور جو خوشخبری صحابہ کو دی گئی یقینا یہ خوشخبری ان تمام سب کے لئے جو مسیبت آنے پر اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا الیہ غاجو ہم تو اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے اللہ فرماتا ہے کہ انہی کے لئے رحمت ہے انعیت ہے اور سب سے بڑھ کر یہ بشارت کو ہدایت کیافتہ ہیں وہی لوگ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بشارت کیا ہے ان اللہ معصفابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ یہ ذہن کہ آپ اگر کھو رہے ہیں کوئی چیز تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل بھی رہی ہیں دنیا کے اندر مال کھو رہے ہیں جان کھو رہے ہیں سب کچھ کھو رہے ہیں لیکن اللہ کو آپ کو مل کیا رہا ہے ایک مومن کے لئے سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ کی بشارت اور خوشخبری اس کی اس کی رضا ہے اس کی خوشنودی ہے ایک چیز کھو رہے ہیں تو ایک چیز مل رہی ہے آپ کو اسی طرح سے حدیثوں میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث ہے یہ کہ اللہ رب عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی مومن آدمی کو کوئی کانٹا چھپتا ہے یا اس سے بڑھ کر اسے کوئی تکلیب پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کا ایک گناہ بیٹا دیتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماریوں کے ذریعے آزماتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ اسے بنا دیتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلسلے صحیح امام البانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت کی جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام نیک عمال لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمان تندرستی میں کیا کرتا تھا جب گھر پہ تھا تو تحجد پڑھتا تھا نوافل پڑھتا تھا اب بہت کچھ کرتا تھا وہ سب لکھ دیا جاتا ہے اس کے نام عمال میں یعنی بغیر کیے ہوئے وہ سارے ساری نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹھی لوہے کی میل اور کچیل کو دور کر دیتی ہے صحیح مسلم کی روایت تو یہ چیزیں کچھ کھوتے ہیں تو کچھ پاتے ہیں غنگلاتی ہے پتھر پہ گس جانے کے بعد سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوک رہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجئے اگر آپ بیمار ہیں تو پریشان نہ ہوئیے صبر کیجئے اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے وہی مددگار ہے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ و صحابی اجمائید و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی